اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری اصل پوری خوشی ہی نئے کپڑوں میں ہیں اید کی خوشی بولے تجھ نئے کپڑے خریدنا اتنے دنوں سے گھروں میں رہ رہے کہ تنگ آگئے اب تو بھی کم از کم باہر نکلتے ہوں گے سمجھے تو پھر یہ لاکڈون کو اور بڑھا دیا گیا کیا کرنا کی سمجھ میں نے آرہا بے چین ہے گھروں میں عورتوں کی یہ حالت ہے کہ بے چین ہے ہم ہماری سکون ختم ہو گئی ہے ہمارے لئے ٹینشن ہی ٹینشن ہے کب کب باہر نکلتے کی کیا ہے کی ہر سال رمضان بولیتا تھا تھوڑا گھومنے کا موقع ملتا تھا پھرنے کا موقع ملتا تھا آج ایک کیا ہے چپل دیکھنے کے بہانے سے کل سینڈل دیکھنے کے بہانے سے پرسوں برخہ خریدنے کے بہانے سے اور ایک دن ایک ڈرس خریدنے کے بہانے سے آج ہمارے گھر کے گھر والوں کی اگر شاپنگ ختم ہو گئی تو پھر کل پڑوسیوں کی شاپنگ کے بہانے سے ان کے ساتھ مل کے گئے پھر اور ایک دن کیا ہے رشتہ داروں کے ساتھ مل کے اور ایک دن گئے ایک دن کپڑا خریدنے گئے دوسرے دن سلائی کے لیے گئے ہاں ایک دن میانچنگ کے لیے گئے اللہ اکبر اس طرح پورے بازاراں گھومتے تھے پورے بازار مسلمانوں کے عورتوں سے خواتین سے برخوں سے جہاں دیکھو وہاں پوری رونق بازاروں کی رونق بن کے گھومتے تھے لیکن اب پریشان ہے کیا کرنا نئے کپڑوں کے بغر کیسے ہونا سمجھ میں نہیں آرہا آج تک ایسا دن نہیں دیکھے با آج تک نئے کپڑوں کے بغر عید ہی نہیں کرے آپ کیسا کرنا کی سمجھ میں نہیں آرہا اصل خوشی ان کو کپڑوں میں تھی ایک تو خرید کے لیے کہ آنے کے لیے جانے آنے کی خوشی پھر اس کے بعد وہ خریدے سو کپڑے لوگوں کو بتانی کی خوشی تھی دیکھو ہم خرید کے لائنے دیکھو یہ دکان گئے وہ دکان گئے ارے ہم کوئی تیش کمریٹ میں ملے جی ارے تم اتنا مہنگا لائے کیا ارے کتا اچھا ڈیزن ہے جی تمہارے یہ ہیں ہمارے وہ ہیں ایک دوسرے کو بتا لینا ایمیجز اتار کے ایک دوسرے کو وار وار کر لینا دور دور تک بتانا ہمارا اتنے ہزار کا ڈریس ہے ہمارے اتنے ہزار کا ڈریس ہے ہماری شاپنگ اتنے دن ہوئی ہمارے بچوں کے کپڑے یہ دکان سے لائے ایک دوسرے کو بول لیتے ہوئے خوشی منانے کا تھا لیکن اب خوشی پوری ختم ہو گئی اس لاکڈاؤن کی وجہ سے پریشان ہیں عورتیں ہے نہیں حقیقت یہ ہے نا اللہ کے لئے غور کرنا نئے کپڑوں میں خوشی نہیں ہے یاد رکھو یہ غلط ہے ہم اس سے پہلے جو کچھ کرتے تھے نا رمضان کی عبادت کرنے والی دن عبادت کرنے والے راتوں کو پوری پوری رات جاکر ہم اپنے اوقات کو برباد کرتے تھے رمضان کا آخری اشرا اور زیادہ عبادت کرنے کا اس میں تاخ راتیں شبی خدر کی راتیں پوری راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے کے راتیں تھیں ہم پچھلے کئی سالوں سے شاپنگ مالوں میں یہ پتہ نے پھر کہاں کہاں گھوم گھوم کر ہمارے وقت کو زائع اور برباد کر دیئے تھے لیکن اللہ کا فضل سمجھو الحمدللہ کم از کم اس سال ٹھیک ہے لاکڈون ہے کرونا ویرسی یہ الگ چیز ہے یہ بیماری آئے پریشان یہ الگ چیز ہے لیکن کم از کم اب تو ایک موقع مل رہا باہر جانا ہی نہیں ہے کسی حال میں جا ہی نہیں سکتے تو اب تو کم از کم اس موقع کو اس وقت کو غنیمت سمجھ کے زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرو نا نہیں ہماری اکثر عورتیں پریشان ہیں چھوڑی سے جاری شاپنگ مال کو کچھ شرائط کے ساتھ کچھ دکانوں کو ابھی کھول دیا گیا تو چھوڑی چھوڑی سے جاری ہیں شاپنگ کرنے کے لیے کئی دنوں سے علماء بول رہے ہیں دائیاں بول رہے ہیں کہ آپ شاپنگ مت کرو مت کرو شاپنگ اس سال جو ہے نا بغر نئے کپڑوں کے ساتھ ہی عید کو منالو کیونکہ یہ کوئی فرض نہیں ہے عید کے لیے کوئی شرط نہیں ہے نا یہ کپڑے پہننا گھروں میں ہی رہو سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرو اس کے باوجود بھی ہماری عورتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہے پھر بھی جاتی شاپنگ کے لیے یہ کس لیے بتایا جارہا آپ کو معلوم ہے کیوں شاپنگ کرنے سے آپ کو روکا جارہا ہے معلوم ہے آپ کو آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے تھوڑی دیر کے لیے یاد کرو ایک مہنہ دیڑ مہنہ پہلے ڈیلی نظام الدین مرکز کو لے کر کتنا زیادہ اچھالا گیا مسلمانوں کو اچھالا گیا تبلیغی جماعت کو اچھالا گیا پھر اس کو اس کے ذریعے سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی دیکھو مسلمان خود کرونا ویرس کو پھیلا رہے ہیں مسلمان چھپے ہوئے ہیں مسلمان ایسے کر رہے ہیں مسلمان بیماری کو پھیلانی کی پلاننگ کر رہے ہیں اب کیا وہ لوگ خاموش بیٹھے جتنے میڈیا کے لوگ جتنے کیمرے کئی کئی دن تک مسلمانوں کو بدنام کرنے کیلئے کوشش کر رہے تھے اپنے ٹی وی چینلوں میں بیٹھ کے ڈیبیٹس کرتے ہوئے نئی تھکے تھے کیا آپ لوگ خاموش ہیں نئے 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 وہ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں وہ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں اپنے کیمرے آن کیے ہوئے ہیں سی سی ٹی وی کیمرہ ان کا چالو ہے کب کب مسلمان شاپنگ سینٹر میں جائے گا شاپنگ مال میں جائے گا دیکھیں گے اب پھر اچھا لیں گے دیکھو ابھی تو تھوڑا تھوڑا کر کے یہ بیماری ختم پہ یہ بیماری کم ہوتے جا رہی تھی یہ ویرس کے کیسے کم ہوتے جا رہے تھے لیکن دیکھو پھر عید کی شاپنگ کی وجہ سے مسلمانوں کی وجہ سے پھر بیماری زیادہ ہو گئی پھر پھائل گئی یہ لوگ ضرور بولیں گے بولنے کے لئے تیار ہے اللہ کے لئے غور کرنا آپ کیوں نہیں سوچتے صرف یہ آپ اکیلے یا آپ کے گھر والوں کا مسئلہ نہیں ہے آپ تو چلو گئے کیا ہے کپڑے خرید کے لالی بچوں کو نئے کپڑوں میں دیکھ کے خوش ہو گئے اللہ نہ کرے اگر آپ کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے آپ کو اگر یہ ویرس لگ گیا پھر آپ کی وجہ سے آپ کے بچوں کو بھی لگ جائیں گا آپ کے گھر والوں کو لگ جائیں گا پھر اس کی وجہ سے پھر آپ کے رشتہ داروں کو پھر آپ کے محلے والوں کو کتنے لوگوں کو ٹنشن میں ڈالنے کا سبب بنیں گے آپ کا بھی سوچا ہے ابھی ابھی تو دیکھیں نا ہمارے علاقوں کو ہمارے گھروں کو کیسے پورا بند کر دیا گیا تھا کتنا ٹنشن کتنا پریشان ہو گئے تھے اللہ کا فضل ہے کہ الحمدللہ جتنے لوگ گئے تھے کورنٹین وغیرہ میں وہ سب الحمدللہ اکثریت اس میں سے نیگٹی ہو کے باہر تو آگئے لیکن پھر اگر آپ کی شاپنگ کی وجہ سے یہ بیماری پھیلی تو ایک تو آپ کے لئے نقصان آپ کے گھر والوں کے لئے